موسیقی 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 جی جی بالکل کراچی کے الحمدللہ مضافتی علاقوں میں جیسے تیسر ٹاؤن ہے اور اس کے علاوہ اورنگی ٹاؤن کے کئی غریب علاقے ہیں جہاں پہ الحمدلہ تقسیم کی جاتی ہے قادر قرشی فانڈیشن کے تحت رمضان مبارک کے اندر غریب اور مسکینوں میں آٹا تقسیم کیا جاتا ہے اور اجناس تقسیم کے ساتھ کپڑے بھی تقسیم کیا جاتے ہیں چپلے بھی تقسیم کیا جاتی ہے اور خصوص طور پر رمضان مبارک کے علاوہ بن مٹھی لوگوں کو بھی مدد کی جاتی ہے قادری قرشی فانڈیشن کے جانتی ہے اور آجی محمد عشب جو کیس کے فانڈیشن کے چیئرمن ہے یقین طور پر وہ غریبوں کے لیے بڑی خمدردی رکھتی ہے ایک بار پھر میرے تاہر عبدالحمید قادری صاحب موجود ہیں اور یہ نائف صدر ہیں قادری قرشی فانڈیشن کے جب کپڑوں کی تقسیم کی بات ہو رہی تھی تو وہاں کپڑے بھی رسائے تھے چپل بھی صحیح سے اس وقت ہم یہاں موجود ہیں جہاں راشن کی پیکنگ کی جاری ہے اور یہاں پینی پیکنگ کے بعد ان غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا اس وقت عبدالحمید قادری صاحب موجود حمید بھائی السلام علیکم علیکم السلام یہ بتا ہے کہ یہاں دیکھیں زبردہ سے جہاں پھر راشن تقسیم کیا جائے گا جس میں آٹا چینی دال کی تمام آئیٹم یہاں موجود ہیں رمضان المبارک کے حوالے تو آپ کیا کہیں گے جی بالکل لوگوں کی آپ کو پتا ہے کہ ضرورت ہے اس وقت رمضان کا مہینہ اور غربت کا جو حال ہے وہ سب کو پتا ہے پاکستان میں تو الحمدللہ یہاں پر راشن جو ہے پیک ہو رہا ہے اس کے اندر کوشش کی گئی ہے کہ وہ تمام اجناس وہ چیزیں جو رمضان کے لئے ضروری ہوتی ہیں وہ اس میں شامل کی جائے ہیں اس کے اندر چائے کی پتی بھی ہے روح افضا کی بوتل بھی ہے بیسن بھی ہے اور چنے بھی ہیں وائٹ چنے بھی کر کے گئے ہیں تو اس طرح کے جو ایٹم جو روز مرہ کے استعمال میں اور بالخصوص رمضان میں استعمال ہوتے ہیں وہی چیزیں الحمدللہ پیک کی جا رہی ہیں اچھا یہ بتائیں آپ نے دکھایا کہ ہمیں کپڑے بھی دکھائے وہاں پر لیڈی سوٹ بھی دکھائے تو یہ تمام راشن کے ساتھ یا الگ الگ تقسیم ہوگا ہے یا ایک پورا پیکٹ بن کے جائے گا راشن دیکھیں راشن جو ہے وہ الگ تقسیم ہوگا اس کی مطلب جو ہے الگ سیٹنگیں تقسیم کی اور یہ جو خصوص طور پر چپل کپڑے وغیرہ ہیں یہ ہم جو ہے گاؤں گوٹوں میں جا کے جہاں پر لوگ پہنچتے نہیں ہیں اور بہت زیادہ گربتیں وہاں مطلب پہنچاتے ہیں اور راشن بھی ماں ضرورت ہو دی راشن بھی ہم پہنچاتے ہیں لیکن یہ راشن جو خاص طور پر کرانچی کے مضافاتی علاوہوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے غمارست عبد الحمید قادری صاحب موجود تھے اور قادری فانڈیشن جو ہے وہ بڑا زبردست کام کر رہی ہے آج ہی محمد اشرف صاحب جو ہے اصطاق کو بہرین ملک میں اور وہاں سے پوری گائیڈنگ کر رہے ہیں اور وہ باقادہ ان سے رابطے میں ایک چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ سامان تقسیم ہوا یا نہیں ہوا اور باقادہ پیکنگ کے بارے میں ان کا متلسل رابطہ ہے تو چلتے ہمیں سہری کے دستر خان کی جانی اس وقت ہم موجود ہیں سہری کے دستر خان پر اور یہاں بات کرتے ہیں عبدالحمید قریشی طاقتے کیونکہ رمضان اللہ مبارک کے مقدر مہینے میں کہا جاتا ہے رحمتوں اور بلکتوں اور فضیل ہوتا کو یہ مہینہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ سہری کرنے والوں پر رحمت فرماتا ہے اور ان کے قریشے ان کے لئے رحمت کی دعا کرتے ہیں تو یقیتوں پہ آج رمضان اللہ مبارک کی رونے کے جگہ جگہ ہیں جہاں جہاں جائیں وہاں تلاوت کلام ربانی کی آواز گنج رہی ہے کہیں تھی محفیل انات کی آواز آ رہی ہے اور اس وقت ہم قادری قریشی پونڈریشن کے ملکتی دکتر میں موجود ہیں اور حاجی محمد اشرف صاحب اس وقت ہے بیرون ملک میں مگر یقیتوں پہ ان کی نگاہیں اپنے برکروں پہ موجود ہیں تو ہم بات کرتے ہیں عبدالحمید خال جی صاحب نے جو کہ نائف صدر قادری قریشی پونڈریشن کے حاجی اسلام علیکم حاجی اشرف صاحب کی جانی سے کپڑے پیک کر جا رہے ہیں پھر راشن کے تقسیم پر ہم بات کر رہے تھے اب ہم تیری کے دسترکان پر موجود ہیں اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے بتایا کہ غریبوں اور مسکروں میں حاجی عشب کی جانی سے کپڑے تقسیم گئی آتے تو یہ بتائیں کہ کچھ سادات لوگ ہوتے ہیں جو بن مٹی وہ کسی کے تامنے نہیں آتے تو کیا آپ نے ان کے لئے بھی کوئی راشن یا کپڑے تقسیم کا کوئی ارادہ رکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم رفیق بھائی آپ نے بڑی اچھی جو ہے توجہ دلائی ہے اور بہت اہم یہ پوائنٹ ہے کہ زکاة اور صدقات جو ہے وہ ہم سادات کرام کو نہیں دے سکتے ان پر یہ نہیں لگتی شرعی طور پر تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کی بیچارے ہوتے ہیں سادات کرام کہ جو کسی کو اظہار بھی نہیں کرتے اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنا نام بھی ظاہر نہیں کرتے مطلب سید نام بھی ظاہر نہیں کرتے کہ کسی کو نہ پتا چلے اور وہ بیچارے مجبور بھی ہو جاتے ہیں پریشان ہوتے ہیں تو الحمدللہ ہمارے چیئرمن حاجی محمد الشب قادر صاحب کی اس پر خصوصی توجہ ہے اور انہوں نے الحمدللہ ایک فند مقتص کیا ہوا ہے جو منتھلی بنیاد پہ الحمدللہ اس قسم کے سادات کرام جو کہ غربت کی زندگی گزار ہیں ان میں الحمدللہ تقسیم کیا جاتا ہے تاشن کی صورت میں بھی اور مکان کے قرائوں کی صورت میں بھی اور اس کے علاوہ میڈیسن وغیرہ کی ان کو ضرورت ہوتی ہے ان علاج محالجے کی تو وہ بھی ساپ پیسوں سے جیب سے خاص ساپ پیسے اس میں الحمدللہ دیا ہے اچھا آمی صاحب یہ بتائیں گے کہ قادر قرشی فانڈیشن کتنے عرصے سے کام کر رہی ہے الحمدللہ قادر قرشی فانڈیشن جو ہے گزشتہ پانچ سالوں سے جو ہے وہ کام کر رہی ہے اور الحمدللہ پانچ سالوں میں تقریباً بارہ تیرہ شبجات ہیں جس کے اندر الحمدللہ بہتر انداز میں کام ہو رہا ہے اچھا رمضان مبارک کے حوالے سے بھی کوئی قادری فانڈیشن کی کوئی خدمات ہیں الحمدللہ رمضان مبارک میں تو جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ راشن کی پیکنگ ہو رہی ہے راشن کی تقسیم چونکہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے مطلب یہ ابھی پیکنگ ہو رہی ہے جس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ابھی پیکنگ ہو رہی ہے ابھی شروع ہوا ایسا نہیں ہے بلکہ شابان سے ہی جو ہے رمضان کی تیاری شروع ہو جاتی ہے اور رمضان راشن جو ہے تقسیم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہ سلسلہ الحمدللہ عید سے پہلے تک جاری رہتا ہے اچھا میں نے سنیا کہ قادر پونڈیشن رمضان کے علاوہ کوئی میڈیکل سینٹر بھی ہے جو وہاں غریبوں کا فری علاج ہوتا ہے جی الحمدللہ اس وقت ہمارے دو میڈیکل سینٹر ہیں جو کہ ایک قائد آباد میں موجود ہے اور ایک گل باہر میں موجود ہے وہاں الحمدللہ روزانہ صبح تقریباً دس بجے سے لے کر رات گیارہ بجے تک میڈیکل سینٹر چلتا ہے جس میں غریب اور مستعق افراد کو میڈیسن دی جاتی ہے اچھا آباد یہ تو بتائیے کہ ہم نے یہ بات کری ایک قادر پونڈیشن کی خدمات کی رمضان ممارک کے روزے کہتے چلے الحمدللہ روزے بہت بہتر رہے ہیں اور رمضان کا مہینہ ہے اور عاشقان رمضان جو ہوتے ہیں ان کے لیے موسم کوئی معنی نہیں رکھتا مطلب آپ کا مقصد میں سمجھ گیا کہ موسم کے حوالے سے تو موسم اگر سخت بھی ہے تو اس سے بھی سخت 2015 میں گزرا ہیڈ ویو تھا اس وقت بھی الحمدلہ جو روزہ رکھنے والے ہیں انہوں نے روزہ رکھے بہت اچھے روزے گزر رہے ہیں اچھا آباد یہ بتائیے کہ آپ نے بتایا کہ روزے اچھے چل رہے ہیں تو سہری کے اندر عموماً آپ اپنے گھر میں کیا کس سہری جو ہے سہری میں کیا استعمال کرتے ہیں پراتا چائے یا مرم مسلح دیکھیں سہری کا یہ رفیق بھائی بہت اچھے آپ نے بات کہیے کہ سہری کے اندر جو ہے وہ کیا استعمال کرنا چاہیے اصل مسئلہ ہے کرنا مطلب میں کیا کرتا ہوں وہ تو بتاؤں گا لیکن کیا کرنا چاہیے دیکھیں سہری جو ہے وہ سنت ہے اور سہری کا جو مطلب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو دن بھر ایک سہرہ ملے اب ہم کیا کرتے ہیں عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ سہری کے ٹیم بہت زیادہ کھا لیتے ہیں اس میں ملچوں والی چیزیں بھی ہوتی ہیں مرقن قضائیں بھی ہوتی ہیں اس کی وجہ سے پورا دن جو ہے وہ بڑے پریشانی کے حالت میں گزرتا ہے آپ کو تو پریشانی بھی ہوتا ہے میڈیکل سینٹر ہے میڈیکل سینٹر تو ہے الحمدویہ ہم احتیاط کرتے ہیں الحمدویہ دہی وغیرہ سے اور چائے سے سادھی روٹی استعمال کرتے ہیں سینے میں جلن ہوگئے تو روزے کے بعد جا کر ڈاکو کو دکھا دیا سینے میں جلن کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ مرقن کھائیں آکے جو ضرورت پیش آئے آج یہ شہداد صاحب سے ہماری بات چیز ہوتی ہے رمضان مبارک کے وردے حیث صاحب اسلام علیکم والیکم السلام علیکم حیث صاحب یہ بتائیں گا کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے ماشاءاللہ ترابیاں بھی چل رہی ہیں ماشاءاللہ تو یہ بارے بھی کیا کہو گے بسم اللہ الرحمن الحمدللہ رمضان مبارک کا مہینہ رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے اور اس میں جو خصوصی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبادت ہے وہ ترابی کی عبادت خصوصی ہے اور الحمدللہ اس میں بڑا لفت آتا ہے جب حافظ قرآن جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور ایک لہے میں جو قرآن پاک کی اختلاف کی جاتی ہے کہ ایسا سما بن جاتا ہے کہ نور کی برسات ہوتی بھی نظر آتی ہے اور رمضان مبارک کا جو بڑا برکت اور مہینہ ہے اس کے نئے تو کیا کہنے ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت اور رحمتیں ہمیں چھما چھما برس رہی ہوتی ہمیں آتا فرماتا ہے آجا جیسے شدید گرمی ہے اور روزے رکھ رہے ہیں تو اس رکھتا لگ رہا ہے دیکھیں گرمی کا احساس اگر کیا جائے نا تو وہ لگتی ہے کسی چیز کا بھی احساس کیا جائے گا تو وہ لگے گی اور جیسے گرمی ہے گرمی کا اگر آپ دھوپ میں ہیں دھوپ میں کھڑے ہیں تو ایک احساس ہوتا ہے کہ میں دھوپ میں کھڑا ہوں تو ذہن میں آتا ہے کہ میرا جسم گرم ہوگا میرا جہنا پیاس لگے گی مجھے تو اس چیز کو جہنا محسوس نہیں نہ کیا جائے رمضان مبارک کا ایسا مہینہ ہے کہ اس میں آپ شہری فرمائیں اور شہری کرنے کے بعد جب آپ جہنا آپ اپنے کام کاج پہ جائیں گے تو آپ کو پورا جن محسوس ہی نہیں ہوگا کہ آپ نے جہنا روزہ رکھا رہے ہیں اچھا کہا شہردہ یہ بتایا کہ قادی قریشی فاؤنڈیشن جو ہے کافی عصی سے ضریبوں کی بن مٹی مدد کر رہی ہے اور بھی رندان میں آپ نے دیکھا کہ سامان بھی پیک ہو رہا ہے اس میں کپڑے ہیں راشن ہیں تو اس بارے میں کھاؤں گے میں یہ کہوں گا کہ الحمدللہ قادی قریشی فاؤنڈیشن جو ہے سالہ سال سے تقسیم کر رہی ہے راشن تقسیم کر رہی ہے گریبوں میں کپڑے تقسیم کر رہی ہے اور مہانہ وظائف وغیرہ بھی دیے جاتے ہیں کہ جس سے جو ہے وہ غریب اور جو بھوڑے قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو معذور لوگ ہوتے ہیں ان کا جہاں ایک وظیفہ باندیا جاتا ہے اور وہ اپنا وظائف جہنا وہ بینک سے آکے لے کے چلے جاتے ہیں اچھا یہ بتایا کہ آپ نے بتایا کہ وظائفہ بھی ہویا تھا مدینہ شریف گئے اور مکہ شریف گئے وہاں کھجور گئے اور آوے زمزم پیا تو وہ مندر کہتا لگا سبحان اللہ الحمدللہ مدینہ شریف کی کیا بات ہے وہاں پر تو ہر وقت رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے وہاں کا جو ہے وہاں پر آوے زمزم پینا اور کھجور کھانا یہ تو بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر آدھا کیا جائے کہ وہاں پر جا کے اس نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائیں تو اس میں جو ہے الحمدللہ بہت لفت آتا ہے اور یہی میں کہوں گا کہ وہاں کی رحمتیں اور برکتیں تو الحمدللہ وہاں پر تو دن راج چھما چھم برستی رہتی ہیں حجر آج تب یہ بتائیں کہ کبھی ایسا ہوا کہ آپ رمضان مبارک میں گئے ہوں یا رمضان مبارک کے علاوہ جو آپ مدینہ مکہ شریف گئے تو وہاں کے تو مندر آپ نے دیکھ لیا تو وہاں کے ست سے زیادہ جو تو خصوصیات وہ کیا ہے الحمدللہ رمضان مبارک میں میرا وہاں پر جانا ہوا ہے اور رمضان کی تو کیا ہی کہنے جسے جیسا کہ پہلے بھی کہا گیا کہ رمضان کا پورا مہینہ ہے برکتوں کا رحمتوں کا ہونا اور وہاں جو رات کے وقت جو نور کی برسات ہوتی ہے اور جو وہاں پر رحمتیں برستی ہوتی ہے نا اس کے کیا کہنے ہیں اچھا چلے آپ نے تو کہہ جیا کہ رحمتیں برکتیں یہ بتائیے کہ جب آپ نے وہاں رمضان مبارک کے اندر جب افتار کیا اور سہری کی تو وہ مندر کیا تھا افتار کا تو ماشاءاللہ بہت سوہانا مندر ہوتا ہے وہاں پر دسترخان لگتے ہیں مزید النبی صریف میں جہرہ دسترخان بچائے جاتے ہیں اور لوگ درجوک جہرہ وہاں پر آکے دسترخان پر بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کو آپس میں بلاتے ہیں وہاں کے مقامی لوگ آتے ہیں اور دوسرے لوگ آتے ہیں ان کا دسترخان پر سی سے وسیتھ پ دارتھ ہے اور اس میں بڑی خوبصورت جہر、、 باتیں بہت خوبصورت درجوان دسترخان تیکھتے ہیں طرق ہوتی ہیں سہری کا بھی بہت خوبصورت منظر ہوتا ہے سہری میں بھی الحمد اللہ وہاں پر لذیذ کھانے ہوتے ہیں لذیذ پکوان ہوتے ہیں تو وہ صاری جہرہ رحمت ہے۔ سوہاری پاکستانی پکوان ہوتے ہیں یا وہاں میں فرق ہے؟ پاکستانی پکوان بھی ہوتے ہیں جہاں وہ مقامی جو وہاں پر ہیں ان کے بھی پکوان وہاں پر موجود ہوتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں شفیق صاحب سے کہ کیونکہ شفیق صاحب بڑے سجیدگی سے سوچتے ہیں ان ملا کرتے کہ نہیں بھائی میں سہری کے وقت ہو رہا ہے میں کھانا کھاؤں گا مگر ہم پیاری پیاری باتیں ان سے بھی کلتے ہیں شفیق السلام علیکم علیکم سلام شفیق یہ رمضان مبھارک کا مقدس مہینہ ہے تو کیسا لگا ہے بہت اچھا ہے ماشاءاللہ روزے کیسے چل رہے ہیں دبردس دبردس سے کیا مراد ہے کچھ بتائیں گا رمضان کی فدیلت بتاؤ بہت اچھے روزے ماشاءاللہ مزہارہ رکھنے میں کوئی وہ نہیں ہے ترابیہ کیسے چل رہے ہیں ترابیہ ماشاءاللہ اچھی چل رہے ہیں اچھی سے کیا مراد ہے اچھی یعنی پڑھنے میں مزہارہ ہے پوری عاری الحمدللہ اچھے یہ بتا ہے کہ اب ہم آپ سے بات کرتے ہیں آپ کے لڑکپن کی آپ مجھے بہت سیدھے لگ رہے ہیں اور سیدھے لوگ جو ہے نا وہ لڑکپن میں کوئی غلطی کر جاتے ہیں مثال کے طور پر آپ کا لڑکپن تھا آپ چھوٹے تھے آپ نے ماباس سے دت کری کہ میں روزہ رکھوں گا آپ نے والدہ نے کہا کہ نہیں نہیں ابھیم آپ چھوٹے ہیں انہوں نے روزہ نہیں رکھایا اس کے باوجود ہی آپ نے روزہ رکھ لیا اور روزہ رکھ کے آپ مدر سے چلے گا یہ اسکول چلے گا اور جا کے وہاں پانی پی لیا تو سچائی سے بتانا کیونکہ رنزال میں مبارک کا مقادرت مہینے تو سچائی سے کام لیتے ہیں بتائیں آپ جب لڑک بندہ ایسا تو ہوا تھا کیا ہوا تھا آپ کو بتائیں آپ نے دوستوں بتائیں روزہ رکھ کے جاتے تھے تو چھپ کے پانی بھی لیتے تھے اچھا تو گھر میں آکر بتائیں آپ کو امی کے اپو کو امی پہلے نہیں بتاتے تھے پھر روزہ پورا رکھ لیتے تھے اچھا پھر جب شعور آیا شعور تو آیا تھا جب آپ نے روزہ رکھ لیا اور روزہ رکھنے کا پانی پہ لیا تو امی اور اپو کو بتاتے تھے کچھ زادہ ملتی تھے نہیں نہیں کچھ ڈاٹ پڑتی تھے اچھا چلتے میں چھوٹے بریک کے تو بریک سے واپاتھ آئیں گے اور ہمارے ساتھیوں سے ایک بار پیر سہی کے دسترکان پر پاچھت کریں گے بریک پہ جانے سے پہلے ہماری عبدالحمیت قادری صاحب اور شہداد حجی شہداد صاحب تھی بات چل لی تھی اور قاری قادری شفیق صاحب تھی باتیت ہو رہی تھی کیونکہ شفیق قادری صاحب کچھیں متکر آ رہے تھے اور کچھیں انہوں نے بچپن کی بات پرائی کہ انہوں نے پانی پیا اور اچھی بات ہے سچا ہی سے کام لیا ایک بار پھر ہم قادری قریشی فاؤنڈیشن جو ہے وہ غریبوں اور مسکینوں اور کسی طور پر کہا جائے کہ پڑے کام کر رہی ہے فلا ہی ایک ادارہ ہے میڈیکل سینٹر بھی ہے ایک بار پھر ہم عبدالحمیت قادری صاحب جو کہ قادری قریشی فاؤنڈیشن کے نائف سدر ہے ان سے گھتو کرتے ہیں کیونکہ بات ہو رہی ہے سہری کے دسترخان پر اور سہری کے دسترخان پر بھی سکھے کھانے بھی لگ چکے مگر ابھی سہری کا وقت نہیں ہوا ہے کیونکہ ہم بات کرتے ہیں قادری قریشی فاؤنڈیشن کی عبدالحمیت ایک بار پھر حمیت صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم آپ کے بات آئے سہری کے دسترخان پر رمضان مبارک کا مقدس مہینے میں کبھی اتا ہوا کہ آپ نے مدینے اور مکہ میں رودے گزارے ہوں جی رفی ہوا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ یہ سعادت نصیب ہوئی اور گھر والوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ عبدالحمدلہ جانا نصیب ہوا اور بڑا اچھا منظر ہوتا ہے رمضان شریف میں مکہ مدینے کا بلکہ پورے سال میں سب سے جو زیادہ مزہ آتا ہے وہ رمضان میں آتا ہے اچھا عمیت بھائی یہ بتائیں کہ ابھی تو سہری کا وقت نہیں ہو اور آپ کی آواز ہلکہ ہلکہ دی بیٹھے لگ گئی ہے تو یہ بتائیں کہ وہ جب مہا مدینے شریف میں جس وقت آپ نے روزہ کھولا جیسا حجید شہزاد صاحب نے بتایا تو انہوں نے وہاں پورا منظر دیکھے کھجور بھی کھائی اجبا ساتھ ساتھ انہوں نے آبی زمزم سے روزہ بھی کولا سہری پورا منظر بتایا الحمدللہ مدینے شریف کی اور مکہ شریف کی کیا باتیں اور وہاں کی بہارے ہیں وہ تو دن رات بہارے ہی بہارے ہیں اور نور برستہ رہتا ہے رمضان شریف میں وہ بہارے کئی گناہ زیادہ بڑھ جاتی ہیں اور صبح سہری سے لے کر اور الحمدللہ افطار اور اس کے بعد تراوی اور پھر اس کے بعد جو ہے رات گئے تک جو ہے سلسلہ الحمدللہ جاہری رہتا ہے اور پھر صبح فجر کے بعد جو ہے وہ لوگ اپنے گھروں کو جاتے ہیں رمضان شریف میں پوری رات لوگ وہاں پہ جاگتے ہیں اور بہت یعنی یہ سمجھ جیسے حاجی صاحب نے بتایا کہ وہاں برسات ہوتی ہے تو وہ برسات ایسی ہوتی ہے جو لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں الحمدللہ نور کی برسات ہوتی لوگ اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور سہری کا منظر ماشاءاللہ اتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے یعنی مدینہ شریف میں ہم نے دیکھا مدینہ شریف میں جتنے بھی جو گیڈ ہیں ہر گیڈ پہ خاص دستخان لگا ہوتا ہے ماشاءاللہ ایک خصوصیت ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں بھئی کس قسم کا ایک طرف جو ہے پاکستانی کھانے ہوتے ہیں لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جس کو پاکستانی کھانے اور عرب کھانے بھی ہوتے ہیں عربیوں کا جو ڈشیس ہوتی ہیں وہ بھی ہوتی ہیں مطلب زر سے پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں تو ہر طرف اور ہر طرح کا کھانا موجود ہوتا ہے اور ماشاءاللہ لوگ وہاں پر جو ہے لفت اندوز ہو رہے ہوتے ہیں ایک چیز دیکھئے وہاں پر آپ کو سب سے جو کم وہاں پر ہوتا ہے وہ چائے ہوتی ہے اور پاکستانی چائے اس کی لوگوں زیادہ طلب ہوتی ہے اس کے لئے لمبی لائن جو ہے چائے کے لئے لوگوں لگا کے رکھتے ہیں مہا دات اور مہا کاوہ پھیا جاتا ہے جی جی وہ عربی کاوہ ہوتا ہے لیکن ہمارے پاکستانی جو چائے کی شوکنی ہوتا ہے پاکستانی لوگ ماشاءاللہ چائے کا لنگر بھی کرتے ہیں تو اس کے لئے بڑی لمبی لائن لگی ہوتی ہے لوگ چائے کے پیچھے جاتے ہیں باقی تمام چیزیں آپ کو بیٹھے ہوئے مل جائے گی اچھا آپ کے دعا یہ تو بات ہو رہی تھی مدینی شریف اور مکی شریف اب یہ بتائیں کہ قادری فراؤنڈیشن کے آگے کیا کیا پرواند ہیں اور کیا کیا خدمات انجام دے رہی ہیں الحمدللہ اس وقت جو ہے قادری کوئیشی فراؤنڈیشن خصوصی طور پر ہیلتھ کے اوپر توجہ دے رہی ہے اور میڈیکل سینٹر جو ہے دو میڈیکل سینٹر ہیں جو اس وقت کراچی کے اندر کام کر رہے ہیں ہوتا آپ نے بتا چکے ہیں سیالکورٹ میں بھی ہے مگر آپ نے کوئی پانی پلانٹ وغیرہ کے بارے جی جی میں بتا مطلب شعبیات بتا رہا ہوں ایک تو میڈیکل ہے جس پہ مطلب کام ہو رہا ہے اس کے علاوہ الحمدللہ ڈیگر شعبیات ہیں جو ہمارے حاجی شہزاد صاحب نے بتایا کہ غریب اور بیوہ اور معذور لوگوں کے لیے مہانہ بنیاد پر وظائف جو ہے وہ دی جاتے ہیں جو کہ وہ لوگ بینک سے جا کے خود حاصل کر لیتے ہیں الحمدللہ فانڈیشن کی طرف سے بینک کے اندر پیسے جو ہے جمع کرا دی جاتے ہیں اور ان سب کے ایکاؤنٹ کلوے میں پرسنل ایکاؤنٹ ہے وہ بیچارے جا کے وہاں سے اپنا حاصل کر لیتے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ آج آپ نے جو قادر قریشی فانڈیشن کی جانب سے سہری کا اعتبام کیا تو یہ خیال کیوں آیا لیکن سہری کرانا سہری کرنا اور افطار کرانا یہ جو ہے باعث سواب ہے تو اسی نیت سے کہ چار پانچ لوگ جو ہے جمع ہو جائیں گے اور الحمدللہ بیٹھ کے سہری کر لیں گے اور ہم انشاءاللہ اس کے سواب کے سہدار بن جائیں گے تو آج یہ بتائیے سہدار بھائی آپ نے وہاں کل رونک مندر دے کے ترابیاں پڑی شبینہ بھی پڑے آپ نے یہ بھی دیکھا کہ وہاں لوگ مختلف انداز میں تہری اور افطار بھی کر رہے ہیں تو کبھی ایسا موقع آیا تھا کہ کبھی جب آپ سہن میں بیٹھے ہیں مدیت نبی کے یہ خانے کعبہ کے تو آپ کے سہن میں وہ مندر دیکھ کے کچھ آشار یاد آئے ہوں کسی بھی شائر کے وہاں تو یہ چیزیں تو بالکل سہن میں آتی ہیں اور کہا گیا ہے کہ کچھ اعلان نات خان کے ساتھ وہاں پر دستر خان پر بیٹھیں تاکہ ان کی ناتوں کے ذریعے ہمارا دل میں شوق پیدا ہو اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑھیں تو آپ نے وہاں کوئی آشار ایتی پڑھا ہو میرے بھی پڑھے ہیں کونتے آشار پڑھے ہیں تب کو سنا دیں صبح تیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صبح تیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اینے نور تیرا سب گھرانا نور کا کاف گے سوہا دہن یا ابرو آنکھیں این سال کاف گے سوہا دہن یا ابرو آنکھیں این سال کاف ہا یا این سال ان کا ہے چہرہ نور کا سبح تیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا کیا بات ہے شہداد بھائی آپ نے تو کہا جاتا کہ حاجی نسال ممتار نادگو شاہر آپ نے ان کا کلام پڑھا اور کتنی زبردک تراب پڑھا تو یہ کلام پڑھتے وقت آپ کو منظر مدینہ شریف مقی کا کیا تھا یہی منظر تھا کہ وہاں پر جو وہ نور برسات نور کی برسات ہوتی ہے تو وہ ہم بھی جانا اس کا جو ہے حصہ دار بن جائیں ہم بھی اس کا صدقہ لینے آ جائیں لینے آئے ہیں تاکہ ہمیں بھی اس کا جو ہے وہ صدقہ مل جائیں اچھا یہ بتائی کہ آپ کاندھی کوریشی فاؤنڈیشن کی بات کر رہے ہیں کچھ سہری کا بک بھی ہو رہا ہے کیونکہ سہری کے دستر خان پر میں دیکھ رہا ہوں کہ مدیدار اس وقت کھانے بھی لگ چکے ہیں تو یہ بتائی کہ سہری میں آپ گھر میں کیا استعمال کرتے ہیں سہری میں الحمدللہ عمومن تو روٹی سالن ہوتا ہے اور پرانتھے بھی ہوتے ہیں رمضان میں خاص طور پر پرانتھے بنایا جاتے ہیں اور چائے پرانتھا بھی کھایا جاتا ہے ڈائی کے ساتھ اور سادھی روٹی اور پرانتھے ہیں شفیر نے کہتے ہیں سچائیت وضائی تھی اپنی لڑکپن کے بات کہ انہوں نے پانی پی لیا تھا تو کبھی ایسا مندل آپ کے سامنے آیا رمضان کا مہینہ بتا سکتے ہیں کوئی باتیں نہیں ایسا مندل تو کبھی نہیں آیا کیونکہ بچپن سے ہی گھر والے اور گھر کا جو محول تھا وہ روزے ہی رکھتے سے بچے چھوٹے بڑے جیسے عمر ہوتی ہے اس حساب سے روزے گزر جاتے ہیں میرے ساتھ ایک ساکھ پھر عبدالحمید خادری صاحب جو کے خادری فاؤنڈیشن کے نائف صدر ایک بار پھر ان سے بات کرتے ہیں کچھ باتیں لگیں کیونکہ سہری کے دستر خان پر اس ساکھ حلیم بھی ہے بریانی بھی ہے اور دار مارج بھی رکھی بھی ہے چکن تکے بھی رکھے ہو تو بہت ساوان رکھے ہوئے میرا بھی دیل چالا کہ جلدی سے سہری کے ساتھ چڑھی آئے مگر عبدالحمید خادری صاحب سے ہم بات کرتے ہیں ابھی تو یہ بتا ہے یہ کچھ محنت ہوئے کہ پانی کو کھو پلانٹ وغیرہ بھی جو ہے قادری فاؤنڈیشن نے شروع کیا ہے جی الحمدللہ وارٹر پروجیٹ کے شعبے کے تحت الحمدللہ قادری فاؤنڈیشن جو ہے تھر کے علاقے میں خاص طور پر اس پر کام کر رہی ہے اور سولر سسٹم کے ذریعے الحمدللہ یہ جو ہے وہ پلانٹ لگائے جا رہے ہیں اور اب تک الحمدللہ چودہ پلانٹ جو ہے لگائے جا چکے ہیں تو یہ پانی کا ایک بہت بہت صدقہ ہوتا ہے اور الحمدللہ اس کے اوپر جو ہے وہ خصوصی طور پر کام کی جا رہا ہے کیونکہ ہم نے خود تھر میں جا کے دیکھا کہ لوگوں کی جو صبح ہوتی ہے تو سب سے پہلے جستجو یہی ہوتی ہے کہ وہ پانی تلاش کریں پانی جو ہے وہ جہڑوں سے اور جو ایسے گڑے ہوتے ہیں جہاں پہ پانی جو ہے وہ سٹراک ہو جاتا بارش کا وہ دور دراز دھونتے ہیں گھدوں پہ اور جانوروں پہ اس پانی کو لے کر آتے ہیں وہ بڑا مشکت والا کام ہوت تو الحمدللہ قادر کوشی فانڈیشن جو ہے اس سلسلے میں بہترین کام کر رہی ہے اور وہاں پر سولر سسٹم کے ذریعے الحمدللہ یہ پلانٹ لگایا جا رہا ہے ہمیں تو یہ بتائی کہ آج یہ سہری کے اوپر بڑا زبردت اتفام کیا ہے حاجی محمد الشرق اور رشید صاحب نے اور قادری فانڈیشن کی جانی سے تو یہ مدیدار کھانے رکھیں تو کیا گھر میں روز بڑھ رہا یہی سہری میں استعمال ہوتے ہیں جی الحمدللہ کوشش ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھے کھانے رکھے جائیں کوشش ہوتی ہے کہ آج جو آپ نے رکھیں تھوڑا سا یہ مہمانوں کے لیے زارسی باتیں اضافی کیا جاتا ہے ہم تو آپ کے اپنے لوگوں تو مہمان تو نہیں ہوئے مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ اور بھی محاصل شامل ہیں جو ابھی سہری میں آئیں گے اچھا ماشاء اللہ اچھا یہ بتا ہے کہ آپ کیا پیغان دینا چاہ رہے ہیں آدھری فانڈیشن کے جانی سے غریب عوام کے لیے دیکھیں زارسی باتیں یہ جو فانڈیشن اور چیریٹی ادارے ہوتے ہیں یہ کسی ایک ہاتھ سے یا ایک جیب سے نہیں چلتے اس میں زارسی باتیں لوگوں کو تعاون درکار ہوتا ہے تو میں اس موقع پر خصوصی طور پر تمام مخیر حضرات سے اپیل کروں گا کہ آپ نے دیکھا کہ قادری کشی فانڈیشن کتنے اچھے انداز میں لوگوں کی خدمت کر رہی ہے تو آپ لوگ اس فانڈیشن کے ساتھ تعاون کریں اور کوئی اگر اپنے مرہومین کے لیے اسالے ثواب کے لیے کوئی پانی کا پلانٹ لگانا چاہتا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتا ہے اور اپنی خدمات بھی پیش کر سکتا ہے اور اپنا تعاون بھی کر سکتا ہے اس کے اسالے ثواب کے لیے اس کے مرہومین کے اسالے ثواب کے لیے یہ پروجیکٹ لگا جائے گا اس کے علاوہ راشن کی تقسیم ہے اس میں اگر کوئی حصہ لینا چاہے تو وہ بھی ہمارے ساتھ تعاون کر سکتا ہے کہ پورے سال راشن کی تقسیم بھی ہوتی رہتی ہے اس کے علاوہ خصوصی طور پہ میں ارز کرتا چلوں بڑی نازک بات ہے کہ سعدات کرام کے حوالے سے جو ہے الحمدللہ ہم کام کرتے ہیں جو کہ خاموشی سے بغر کسی مطلب میڈیا قبریج بغر کسی مطلب نمود اور نمائش یہ خاموشی کے ساتھ ان کی مدد کی جاتی ہے کیونکہ وہ عالی نصب ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہیں اور ان سے محبت کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کی الحمدللہ خاموشی سے مدد کی جاتی ہے مہانہ بنیاد پر قادر پوشی فاؤنڈیشن جو ہے ساپ پیسوں سے کیوں دیکھیں یہ یاد رکھیں یہ شریح مسئلہ ہے کہ زکاة اور صدقات جو ہے ان کو نہیں لگتی تو ساپ پیسوں سے جو ہے ان کی ہیلپ کریں اور ہم آپ کو نشاندہ کر آپ خود کرنا چاہتے ہیں تو ہم ایسے لوگوں کی نشاندہ ہی کر دیں گے اور اس کے علاوہ جیسے میں نے پانی کے پلانٹ کا کہا تو ہم نشاندہ ہی کر دیں گے آپ وہاں پر خود بھی لگوا سکتے ہیں ہواست عبدالحمیت قادری صاحب جو ہے قادری قریشی فاؤنڈیشن کے نائب صدر ہیں اور اندار مبارک اس مقدس مہینہ ہے اور سہری کا بھی وقت ہو چکا ہے اور کیونکہ جب سہری کا وقت ہو چکا ہے تو ہم چاہیں گے کہ سہری کے دسترخان پر مزیدار پرکوان رکھے ہوئے ہیں تو عبدالحمیت صاحب ہیں حاجی شہزاد صاحب ہیں شفیق صاحب ہیں اور جو دیگر مہمان ہیں وہ بھی اس وقت سہری کے دسترخان پر ہوں گے تو آج کی سہری سے آپ کے مہذبان رفیق انساری کو اجارت دیجئے آئیے ہم سب مل کر سہری کرتے ہیں کیونکہ سہری کا وقت ہو چکا ہے